موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں آج بہت ہی خاص اور مجرح وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں مراج کا وظیفہ رب العالم شریف کے چاند کا خاص وظیفہ ہے بے شک قرآن پاک میں سورہ توبہ پارہ نمبر دس آیت نمبر تھرٹی سکس میں ہے بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین اتارے بنائے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سال کے بارہ مہینوں کا تذکرہ فرمایا ہے ان بارہ مہینوں میں تیسرا مہینہ رب العول شریف کا ہے اس ماہ مبارک کا تعلق ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کے ساتھ ہے اس ماہ مبارک کا مختصر تعرف میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ رب العول شریف ہے رب العول کا لفظی معنی پہلی بہار ہے اس ماہ مبارک کے اس نام کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس وقت اس مہینے کا نام رکھا گیا اس وقت بہار کا موسم شروع ہو رہا تھا اسی بنا پر اس ماہ مبارک کا نام رب العول رکھا گیا تو یہ مہینہ بہاروں کی بھی بہار ہے تو اس مہینے کا جو خصوصی وظیفہ وہ میں لے کر آئی ہوں وہ بھی سن لیجئے اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ رب العول شریف ایک طرف تو رسول عاظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے تو دوسری طرف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال پاک کا بھی یہی مہینہ ہے اس لئے تمام صحابہ کرام اور بزرگان کا یہ دستور تھا کہ وہ ماہ رب العول شریف میں یکم سے لے کر بارہ تاریخ تک روز زانہ بیس رکعت نفل ادا کرتے تھے تو میں آپ کو وہ نوافل بھی بتاؤں گی تو ایک اس مبارک اور بابرکت مہینے کے شروع میں ایک پیارہ سا شیر سن لیجئے کہ جس سوہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروز سات پہ لاکھو سلام تو میں آج آپ کے سامنے رب العول شریف کے چاند کا خصوصی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں آپ نے یہ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ بھی سن لیجئے کہ جیسے ہی رب العول شریف کا چاند نظر آئے چاند کو دیکھ کر آپ نے یہ اسم جو میں آج آپ کو بتاؤں گی آپ نے چاول کے سو دانے گن کر رکھ لینے ہیں اپنے پاس چاول کے سو دانے اس کو آپ نے اپنے پاس گن کے رکھ لینا ہے اور جیسے ہی آپ کو رب العول شریف کا چاند نظر آئے آپ نے چاند کو دیکھ کر پہلے آپ نے سب سے پہلے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے چاول کے ہر دانے پر سو دانے ہوں گے تو سو مرتبہ ہی آپ نے یہ آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے یہ آپ نے چاول کے ہر دانے پر پڑھنا ہے اور اس کو پڑھ کر آخر میں بھی آپ نے درود پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ اور چاولوں کے دانے پر پھونک لینا ہے اور اس کے بعد وہ چاول کے سو دانے چھوٹی سی آپ تھیلی میں ڈال لیں اس تھیلی کو آپ سلائی کر لیں چاہے وہ کاغذ ہو کسی کپڑے کی تھیلی ہو کسی بھی چیز کی تھیلی آپ اس کو سلائی کر لیں اور آپ اپنے پرس میں رکھ دیں یا وہاں پہ رکھ دیں جس ٹرنک میں یا جس جگہ پہ جس صندوق میں جس جگہ پہ آپ ڈبے میں پیسے رکھتے ہیں وہاں پہ آپ رکھ دیں یا اپنے پرس میں یہ رکھ لیں آپ دیکھئے گا انشاءاللہ عزوجل سالہ سال برکت کبھی ختم نہیں ہوگی اور اس اس جگہ سے پیسے آئیں گے جہاں پہ کبھی گمان بھی نہ تھا آپ کے رزق میں برکت ہوگی ربیولول شریف کے مبارک مہینے کے صدقے اگر آپ مانتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام دنیا میں نور بن کر تشریف لائے آپ کے آنے سے سارا عالم جگمگ ہو گیا آپ کے آنے سے ہر چیز جگمگا اٹھی موسم بہار آگئی ہر چیز پہ پھول کھلنے لگے اللہ تبارک و تعالی نے ہر گھر میں بیٹا آتا فرمایا ہر بے قصوں مجبوروں کو مجبوروں کے لئے آپ رہنما بن کر تشریف لے کر آئے آپ تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ عزوجل آپ کے ہر کام میں برکت ہوگی آپ کے مال میں برکت ہوگی تو آپ نے ہرگز یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا ہے ضرور کرنا ہے چاند کو دے کر دعا بھی ضرور پڑھنی ہے چاند کی وہ آپ کو میری ڈسکرپشن میں آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی جس میں چاند دیکھ کر دعا پڑھنے والی ہے تو میں امید کرتی ہوں میراج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لئے ہمارا چینل روحانی وظائف ضرور جوائن کریں اور اس کے علاوہ جن بہنوں جن بھائیوں نے دعا کے لئے کہنا ہے خصوصی طور پر ابیولول شریف میں دعاوں کا احتمام کیا جائے گا وہ اپنا نام ہمیں کمنٹ میں میسج کر دیں انشاءاللہ زوجل ان کا نام خصوصی دعا میں دیا جائے گا آپ لوگ ویڈیو کو جب دیکھتے ہیں لائک کر ضرور کیا کریں ساتھ میں کمنٹ بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ لوگ کس طرح سے ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں اور نینے وظائف بھی کرتے ہیں تو ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا فی امان اللہ